اسلام علیکم قائز میرا نام محمد ادنان ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کال کوریر کا اکاؤنٹ سی او ڈی اکاؤنٹ جو ہے وہ کس طرح گھر بیٹھ کے مطلب آن لائن کھلوا سکتے ہیں اگر آپ آفیس میں جا کے کھلوانا چاہتے ہیں تو آپ آفیس بھی وزٹ کر سکتے ہیں لیکن چونکہ آج کل باہر جانے میں زیادہ موت پڑتی ہے لوگوں کو تو گھر بیٹھ کے کھلوانا چاہتا ہے ہر بندہ تو میں نے بھی آن لائن کھلوایا تھا تو میں ساتھ میں اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں اور کیا سابتہ باہر کس طرح ان کے پاسل جاتے ہیں اور کتنے منیموم بنے چاہیے یہ بہت سارا کچھ ایکسپیرینس ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا ٹھیک ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں پھر آپ نے سب سے پہلے آپ نے سب سے پہلے سرچ کر لینا ہے کال کوریر بس کال کوریر ہی سرچ کر لینا ہے اور سب سے پہلے ان کی ویب سائٹ آتی ہے ایچ ٹی پی پی اور کال کوریر ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے ٹھیک ہے ہوم ادھر جارے جاؤ ان کی ویب سائٹ ایک ہی ویب سائٹ ہوتی ہے سارا خوچوسی بھی یہ ٹھیک ہے جی تو جیسے یہ کھل گیا یہ ان کا نمبر بھی ہوتا ہے ہیلپ لائن یہ ان کی وہ دوسری ویب سائٹ بھی ہوتی ہے ادھر یہ ان کے فیس بک مطلب سب کے لنک بھی ہوتے ہیں تو آپ نے یہ سی او ڈی سروس سرچ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس طرح ادھر سی او ڈی سروس آپ کی لوڈ ہونے شروع ہو جائے گی اور یہ لوڈ ہو چکی ہے اور ادھر آپ نے اپنا نام آٹریس اور فون نمبر سیند کرنا ہے ٹھیک ہے ادھر ٹی سی ایس والوں کی طرح سے ان کا کوئی الگ پوٹل نہیں ہے جس پہ کمپلیٹ ساری ڈیٹیل دینی ہوتی ہے ٹھیک ہے ادھر صرف آپ نے ایک ای میل بھیجنی ہے ادھر سے یہ جو میں ادھر لکھ رہے ہیں جو جوائنٹ ٹو اس ٹوڈے ادھر سے ایک ای میل جانی ہے صرف باقی سارا کام وہ منیجر آپ سے ان کی رابطہ کرے گی ٹھیک ہے تو وہ آپ سے ساری ڈیٹیل لے لے گی تو ادھر آپ نے ادھر اپنا نام ادھر جس بھی جگہ پہ آپ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے فیس بک پہ کام کرتے ہیں فیس بک پیج کا لنک دینا ہے ورڈس ایپ پہ کام کرتے ہیں ورڈس ایپ لنک دینا ہے اگر آپ کسی بھی جگہ پہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کو تھوڑا بہت پروپ دکھانا ہوتا ہے کہ بھائی اس جگہ پہ ہم کام کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس جگہ پہ ویب سائٹ پہ ویب سائٹ سوشل پیٹی اڈریس پہ وہ لکھ دے دینا ہے ادھر آپ نے کوئی بھی نام نمبر لکھ دینا ہے ادھر آپ نے اپنی ایمیل لکھ دینا ہے ادھر آپ نے اپنا نمبر لکھنا ہے جس پہ وہ ورسائپ پہ رابطہ کرے گی میری باری تو لڑکی نہیں رابطہ کیا تھا آپ کی باری اللہ جانے ادھر آپ نے لکھنا ہے سر مائم اچھا اس طرح آپ نے لکھ لینا ہے سر مائم اور آئی بانٹو یوز یور سیوٹی سرویسز تو ڈیلیور می پروڈیکس آل اوگر پاکستان اور آگے لکھ دینا ہے پلیز کونٹیکٹ می پلیز کونٹیکٹ می ٹھیک ہے اور بس آگے بھلے شکریہ کر دو وہ آپ کی اپنی مرضی آگے ریبورٹ پر کلک کرنا ہے اور ایڈر آپ نے سبمٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ سبمٹ ہو جائے گا آپ کے سامنے ہی ٹھیک ہے یہ سینڈگ ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں تو یہ آپ کی ریکویسٹ چلی گئی ہے ان کے منیجر کے پاس لیڈ اس کو پہنچ گئی ہے اب ان کی منیجر آپ سے وٹس ایپ پر رابطہ کرے گی یہ جو کارل کوریئر والوں کی ہے اچھا جب آپ وہ کر لیں گے بعد میں آپ کو ایک اس طرح کی ویب سائٹ ای میل آئے گی تو ای میل میں انہوں نے سارا کچھ ڈیٹیل دی ہوتی ہے ایک اپنے شہر کے درمیان جو ہوتا ہے وہ چوبیس گھنٹے میں یہ بار سے ڈیلیور کرتے ہیں اور جو ہوتا ہے مطلب چہر سے بار دوسرے صوبے میں ہیں ادھر چوبیس میں جو دوسرے مطلب کافی زیادہ دور ہے ادھر بہتر سے چھنویں تین چار دن لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اگر ویتن شہر ہے تو یہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے کیونکہ ان کا ایک تو اکاؤنٹ بہت جندی کھل جاتا ہے یہ دوسرے دن یا تیسرے دن آپ کا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے ٹھیک ہے نائنٹی فائی پرسنٹ پولس یہ انہوں نے مطلب اپنا جو بھی اپنی طریقے خود ہی لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور پھر یہ ادھر اپنی ساری ڈیٹیل دے دیتے ہیں کہ بھائی اس میں آپ ساری ان کی ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کن کن شہروں میں ہیں یہ اور ایکزل گروپ یہ ان کی مطلب اپنے ہی بکواس بکوز ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہوتا ہے یہ فارم جو دیتے ہیں نا آپ کو سی او ڈی فارم وہ یہ والا ہوتا ہے کہ اس کو فل کر کے آپ نے ان کو بیک سینڈ کرنا ہے جو منیجر آپ سے رابطہ کرے گی ٹھیک ہے اس کو آپ نے یہ والا فل کر کے فارم اس کو بیجنا ہے تو میں یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کس طرح فارم آپ نے فل کرنا ہے اس کو آپ نے پہلے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ ڈوکس فارم میں ڈاؤنلوڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ جیسے بھی دل کریں مطلب اگر آپ ایم ایس ورڈ میں اس کو کھولنا چاہتے ہیں تو ایم ایس ورڈ میں کھول لیں اگر آپ ڈوکس فارم میں کھولنا چاہتے ہیں جس طرح میں نے یہ کھولا ہے ابھی تو آپ اس میں بھی کھول سکتے ہیں ٹھیک ہے اسے فل کر کے بس ایسے ہی سیو کر کے اس کو بیج دینا ہے کیا کیا چیزیں میل میں لکھنی ہے وہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں جی تو گائز یہ اس طرح سے آپ کے سامنے یہ وہ کھل جائے گا ٹھیک ہے جو اس نے فارم دیا ہوگا سی اوڈی فارم جو ہے ٹھیک ہے یہ کالکورگر والوں کا آپ نے ادھر سے شروع کرنا ہے کمپنی نیم اس کا کمپنی نیم میگا مار لکھ لیا ٹھیک ہے اپنا اڈریس لکھ دیں کوئی بھی جو بھی آپ کا کمپنی نیم بھی لکھنا جاتے ہیں یہ وہ والا کمپنی نے اب لکھنا ہے جو آپ نے اپنے بزنس کا نام سوچا ہوا ہے ٹھیک ہے کہ مطلب جیسے میں نے میگا مار لکھا ہے تو کسٹمر کو بندہ جو بھی پارسل لے کے کالکورگر والا جائے گا تو وہ ان کو کال کرے گا جی سر جی میگا مار کی طرف سے آپ کا ایک پارسل ہے آپ اتنے پیسے تیار رکھ کے رکھیں تو اور میں آ رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ سین ہوتا ہے ادھر آپ نے ڈیسیجن میکر اپنا خود کا نام لکھنا ہے محمد ادنان میں نے لکھ دیا ادھر ڈیزینیشن کیا ہے آپ کی اونر ہے اونر لکھ دیں ادھر لینڈ لائن نمبر اگر آپ کا ہے تو ٹھیک ہے ادھر موائل نمبر ہی لکھ دیں فیکس نمبر اگر ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو دفع کریں اور پیمنٹ الارٹ کے لیے اپنا فون نمبر اپنا ریل فون نمبر دینا ہے ٹھیک ہے اور ادھر ای میل جو ہے یہ آپ نے اپنی ریل دینی ہے ادھر ایڈمن نیم محمد ادنان ٹھیک ہے جی ایسٹی نمبر یہ وہ انہیں دہائی کریں ان کی کوئی مجھے سمجھ نہیں آئی تھی ٹھیک ہے پانینس بچھوڑیں ان کو ادھر بزنس نیچر جو ہے یہ سٹارٹ اپ ہے ٹھیک ہے کنک نمبر اپنا ادھر آپ نے مطلب فوٹو کا پی جو بھی آپ کے آئی ڈی کاٹ پہ نمبر ہوتا ہے وہ ادھر لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اسو اسو سییشن کمپنیز تو ادھر فیس بک یا ویب جس پہ بھی آپ کام کرتے ہیں اس کا لنک دے دیں ٹھیک ہے ادھر کو زیادہ فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کوئی نام ہی پتا چلے تو ان سے بات کر سکتے ہیں آپ ادھر پروڈیکٹ لکھنے ہیں ٹھیک ہے کہ کیا کیا پروڈیکٹ ہیں آپ کے پاس اور ریجسٹڈ ان ایف آئی آر ایف بی آر نو کچھ بھی نہیں ہے ایسا تو ادھر بینک اکاؤنٹ ٹائٹل یہ والا زیادہ کوٹڈ ہے ٹھیک ہے آپ ادھر اپنا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ اچھے سے فیل کر رہا کیونکہ اس میں تو پیسے آنے آفتے بعد ٹھیک ہے تو ادھر آپ نے اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر لکھنا ہے ادھر بینک نام لکھنا ہے بینک کل حبیب یا جو بھی ہے ادھر میرا خیال ہے وہ آئی بی نمبر مانگتے ہوتے تو آپ نے وہ ادھر فیل کرنا ہے ادھر آپ پک لکھنا ہے جدھر سے بندہ آ کے آپ سے لے جائے باقی وہ کال کر لیتے ہوتے ہیں ادھر آپ کمپلیٹ ہو تو وہ کر ہی لیتے ہوتے ہیں ادھر کونٹیکٹ نمبر ادھر آپ نے اپنا کونٹیکٹ نمبر لکھ کونٹیکٹ لینڈ نمبر دوسرا لکھ دیں ادھر ایمیل لکھ دیں ادھر پورٹل ڈسپلی نمبر جو پورٹل پہ شو ہو وہ آپ نے کمپنی کا نام ہی لکھنا ہے ٹھیک ہے میگا مارٹ میں لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے میگا مارٹ ٹھیک ہو گیا پورٹل اڈریس پورٹل پہ جو ڈریس جو ہو وہ بھی آپ نے جو بھی مطلب گھر کا ڈریس ہے یا جدر آپ کوئی دکان بغیرہ تو اس کا ڈریس ٹھیک ہے اور پھر آگے آگے یہ آپ کے پاس شاید جب آئے تو چینج ہوں ٹھیک ہے تو میرے پاس تو انہوں نے یہ ریٹ ادھر فلائر آپ نے لکھ سمال والے کتنے چاہیے یا کتنے چاہیے با ٹھیک ہے فلائر والا ان سے خود ہی کر لینا ٹھیک ہے اور ایڈوائس بی فور اسے آپ نے یس پہ ٹک کر کے ٹھیک ہے اور ادھر آپ نے آگریمنٹ ڈیٹ جس دن آپ یہ لکھ رہے ہیں اس کا اور منت لی آپ کا کتنا بیزنس ہو سکتا ہے کوئی انداز اندوز لگا کے بس لکھ دینا ٹھیک ہے ادھر ایگریمنٹ ایک سال کا ہی ہوتا ہے ایک سال اور ایک سال شیپمنٹ کوئنٹی ادھر آپ نے وہ لکھ دینی ہے اسی ہے نبی ہے جتنی بھی ہوں گی ٹھیک ہے تو بس یہ ہوگا ادھر آپ نے اپنے سگنیچر یہ بھی سارا کچھ ہے لکھ لکھ دیزینیشن آنر اور ادھر سگنیچر لکھ دینے ہے اگر سٹیمپ ہے تو انہیں کوپی کروا کے وہ دے دیں بلکہ آپ نے اسے آن لین ایزن کر دینا آپ نے وہ منیجر جس نے آپ سے رابطہ کیا اس کے ساتھ میرا اکاؤنٹ کھلے گا تو وہ آپ کو بتائی دے گی کہ ایک دن یا دو دنوں میں کھول اکاؤنٹ تیار کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب جب آپ اکاؤنٹ کھل جائے گا تو پھر وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کتنے چاہیے کم از کم پانسو پلائر ہونے چاہیے تو یہ کام خراب ہے کیونکہ تی چی چار چار سو کھلائر اس وقت پڑا ہوا ہے لیکن پیسے نہیں لیتے وہ ان چیزوں کے لیکن یہ والے ہیں کہ وہ آپ پانچ سو فلایر لے کے آئیں گے پچاس فلایر لے کے آئیں گے ساتھ میں پانچ سو رویہ لے کے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ پیسے جتنے کہوں اتنے فلایر اوٹر کر لے لیے ٹھیک ہے کیونکہ یہ نگدوں نگدی دینے پڑیں گے اور باقی بعد میں پھر یہ ان کا پورٹل وہ آپ کو جب آپ کا اکاؤنٹ کھلے گا تو وہ آپ کو ای میل کے دریئے اس کا مطلب جو یہ والا پورٹل ہوتا ہے اس کا لنک بھی دے دے گی اور اس کا پاسورڈ اور آپ کا نمبر بھی دے دے گی ٹھیک ہے کہ کیا آپ کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور کیا پاسورڈ ہے ٹھیک ہے تو وہ پھر آپ نے ادھر لوگ ان کر کے آ جانا ہے ٹھیک ہے اور باقی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دو اگر آپ کو اور اس کو سبسکرائب کر دو تو اگر اس کی بوکنگ ڈیٹیل وغیرہ اور ان کی ڈیلیوری جو ہے یہ تھوڑی سلو ہے ٹھیک ہے ویڈن سٹی تو چوبیس گھنٹے میں ڈیلیوری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اگر ڈیلیوری کرنی ہو باہر والے سٹی ہے جب کو پاس والا ہے تو پھر بھی ان کی تقریباً دو دل لگ جاتے ہیں اگر تھوڑا زیادہ دور ہو تو تین چار دل لگ جاتے ہیں تو یہ بڑا مسئلہ ہے ان کا باقی تو ان کی ڈیلیوری وغیرہ پیس ہے وہ دوسرا ڈیلیوری پیس جو ہے وہ بھی کافی اچھی ہی ہے مطلب اتنی زیادہ دی ہیں ایک سو ستر رپے اس کے ہیں اور ٹیکس ٹروپس لگا کے تقریباً دو سو چار رپے یا پانچ رپے جب میں نے شروع کیا تھا جب لے رہے تھے ٹھیک ہے تو دو سو چار پانچ رپے تک آپ کو بھی اس کے ڈیلیوری چارجز پڑھیں گے تو وہ آپ نے پرائس میں مطلب ایڈیسٹمنٹ چارجز ڈیلیوری چارجز کی لازمی کرنی ہے تو خدا حافظ اگر اور کچھ چاہیے اس کے بارے میں جاننا ہے تو آپ کمنٹ کر دیں ٹھیک ہے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو دوسری بھی مطلب انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہے گی